بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرے نام زائد دسینہ اور میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لیڈنگ ویڈ سائد میں ویلکم کرتا ہوں آج ہی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لیٹر ڈی کا اگر الیکٹرونکس کی فیلڈ سے کوئی لوگو بنانا چاہے تو کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی سیمپل چاہ لوگو لیٹس اسٹارٹ تو چلی ہی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ریکٹینگل لے لیں راؤنڈڈ ریکٹینگل سائز اس کی 200x200 200 pixels by 200 pixels ڈگلی میں نے ٹھیک ہے اس کا کلر میں یہاں سے چینج کر رہا ہوں تو کارنر فیلال کتم کرتے ہیں میں لیکن ابھی یہ دو سائٹ سے کارنر شاہی ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ایک اس کی ڈپلیکیٹ کاپی لے لیں یہاں سے ایڈیٹ کاپی اور کنٹرل ایف یہاں پر پیسٹ انفرنٹ کر دیں گے تو اس کے اوپر ایک کاپی آ جائے گی آپ کی یہ یہاں پر رہی ٹھیک ہے تو اس کی آپ سائز کم کر دیں ٹرانس فارم میں جا کے اس کو وان ٹوینٹی فائی وان ٹوینٹی فائی وان ٹوینٹی فائی پکسلز کا کٹ دیں ٹھیک ہے اس کا کلر آپ چینج کر دیں کلر آپ یہاں سے اس طرح کا کلر کر دیں ٹھیک ہے یہ سینٹر ہی ہے آپ پھر بھی اس کی آلائن سینٹر کر دیں ٹھیک ہے اور میڈل سینٹر میڈل اب اپنے ایک اور راؤنڈ ریکٹینگل لینا ہے اس کو بھی سینٹر آلائن کر دیں آپ اس کی ہم دو کاپیز لے رہے ہیں آلٹ پریس کر کے میں اس کے ایک کاپی لے رہا ہوں ایک اور کاپی لے رہا ہوں آلٹ پریس کر کے یہاں پہ ان کو میں گروپ کر رہا ہوں اور یہاں سے اس پہ کلک کر کے اس کو میں سینٹر آلائن کر رہا ہوں یہاں سے تو یہ بھی سینٹر لائن ہو گئے اب یہ ایکسس پوائنٹ میں نے یہاں سے کٹ دینا ہے ٹھیک یہ جو زیادہ ہے یہاں سے تھوڑا وہ ریموو کر دیں ریموو کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو سیلٹ کریں اور یہ اس کو سیلٹ کر کے آپ اب کیا کرنا ہے پوت فائنڈر میں جا کے ڈیوائیڈ پر کلک کر دیں تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے کر ٹھیک ہے ٹینشن کی بات نہیں یہ پیچھے چلا گیا ہے یہ اب اوپرلى سکتے ہیں یہاں سے یہ پڑھا ہے آپ کا اس کو یہاں سے اوپر لے رہا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو repente اس کو انگروپ کر دیں آپ اس کو یہ والا پوانٹ delete کر دیں اور یہ والا پوانٹ بھی delete کر دیں ٹ اسی طرح اس کے ساتھ بھی کرنا ہے ہم نے ان دونوں کو selected کیا آپ نے اس کو اس کو اب انکو کر دیا ہم نے ڈیوائیڈ تو یہ گروپ بن چکا ہے ان کو انگروپ کر دیں آپ اس کو اس کو select کریں ڈیلیٹ کر دیں اور یہ جو ہے اس کا کلر آپ چینج کر کے یہاں پہ یہ رکھ دیں ٹھیک ہے تو ابھی ان تی چاروں کو آپ ایک شیپ بنا دیں ایک ہی شیپ پر دیں شیپ بیلڈر ٹول سے ان کی ایک ہی شیپ بنا دیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ڈیلیٹر ڈی تو ابھی اس کا نام جو بھی آپ رکھنا چاہیں اگر اس کا نام ہے ڈریم الیکٹرونکس تو ہم ڈریم 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 یہاں پر میں اس کی رائٹنگ میں جا کے اس کو گو تھک کوئی گو تھک دے گئے اس پہ ڈریم اور یہاں سے اس طرح سے اس کی سائز آپ بڑی کر دیں اور اس تو کلر چینج کر دیں آپ پر جمپل دیس ون تک مکلین لگا دیتا ہاں کیبا Writing اس نے ایک لین لگا دیتا ہاں سے اس کے لین ایک لین لگا دیتا ہاں سے اس کے لین لگا دیٹا ہاں سے اس نے پر جو مکد کو بچمارکس بہو چیزی کر چینج جو ہرپدچ لیکت که چیزی کر زی بخزی afford ہم الیکٹرونکس نیچے لکھیں گے الیکٹرونکس کا کلر میں چینج کر کے یلو ورکرون جو منا گولڈن کلر ہے اور اس کو اس طرح سے کنورٹ کر کے اس کی سائز تھوڑی ہم چھوٹی کریں گے ان دونوں کو گروپ کر کے سینٹر آلائن کر دیں سب کو آلائن سینٹر ٹھیک ہے کنٹرول جی گروپ کر دیا میں نے اس کو ان یہاں پہ سینٹر پہ رکھ دیتے ہیں اس کو اگر آپ پریزنٹ کرتے ہیں یعنی اگر آپ فریلانس مارکٹ میں کسی کو اگر اپنا لوگو پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں کیسے ہم نے یہ بنا دیا اب یہ جسے ہماری اس کی سائز آٹ بورڈ کی سائز ون تھاؤزن بائی ون تھاؤزن پکسل ہم نے لی تھی تو ابھی میں اس کو کیا کر رہا ہوں کہ فائیو ہنڈرٹ بائی فائیو ہنڈرٹ کی ایک لیکٹنگل لے رہا ہوں اس طرح سے اس کو میں نیچے پلیس کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اب یہاں سے کر سکتے ہیں بارٹم میں اور رائٹ پہ اس کی اور ایک کاپی لے رہا ہوں یہاں پہ اس کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں سی یہ والا اب اپنے لوگو کو سیلیٹ کریں اور یہاں پہ ایک کاپی لے لیں اس کی برنگ ٹو فرنٹ کر دے دیں یہاں سے ارینجمنٹ میں برنگ ٹو فرنٹ یہ آگیا جائے گا تو اب جو اس کے گرین پارٹس ہیں اس کو اب وائٹ میں کنورٹ کر دیں ٹیک ہے میں اس کو فیلال باہر لے کر آتا ہوں تاکہ نظر آئے ٹیک ہے گرین ایریاز جو ہیں ان کو ام نے وائٹ ہو گیا اس کو بھی انگروپ کریں اور کلر وائٹ کر دیں اور اس کو بھی آپ وائٹ کر دیں بلکہ اس کو پہلے آپ اوبجیکٹ میں جا کے اس کو پاتھ میں جا کے آوٹلائن اسٹروک کر دیں اب اس کو کلر آپ وائٹ کر دیں تاکہ یہ پہلے جو ہمارا اسٹروک تھا اب یہ فیل میں کنورٹ ہو گیا ٹیک ہے آوٹلائن اسٹروک کرتے سے یہ فیل میں کنورٹ ہو گیا ریزن کیا ہوا کہ جب ہم اس کو چھوٹا کریں گے تو اس کی سائز پھر اسی اکارڈنگلی چینج ہوگی و ادروائز کیا ہوتا کہ اسٹروک موٹا ہونے کے وجہ سے یہ لائن اسٹروک بڑا ہونے کے وجہ سے یہ لائن نہ تھوڑی بڑی سی لگتی ٹیک ہے اس کو کنٹرول جی گروپ کر کے میں یہاں پر اس کے الائنمنٹ کر دیتا ہوں سینٹر اور میڈل میں تو یہ مارا لوگو اور ہم اسی کی ایک کوپی اور لے کے یہاں پہ رکھیں گے بلکہ اس کو پہلے اس کا ییلو پارٹس جو ہے ہم باہر نکال کے چینج کر دیں یہ والا انگروپ اس کو سلیکٹ کیا اور اس کو وائٹ اور یہ والا جو پوزشن تھا ہمارا جو پہلے کلر تھا ہم اس کو وہی کلر کریں گے یہاں پر بھی یہاں پر بھی سیم یہی کلر آ جائے گا اور اس کو ہم بائٹ کر دیں گا ٹھیک دوبارہ سے ان کو گروپ کریں اور الائنمنٹ میں اس کے ساتھ الائن کر دیں تو یہ ہمارا لوگو ریڈی ہے تو یہ تھی ہمارا اچھی کلاز اگر آپ لوگوں کو کلاز اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے دعومیات رکھیے گا اللہ حافظ